بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچے نیت میری یہی ہے اور آپ بھی اس چیز کو سچ جان کر ہی اس ویڈیو کو دیکھئے گا تو آج ہم ملاقات کریں گے حکیم عبداللطیف غوری صاحب سے حکیم غوری صاحب جن کا اصل نام لطیف غوری ہے یہ ہمارے پاکستان کے بہت اچھے حکیموں میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت بڑے حکیم ہیں اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دیئے اور یہ ویڈیو جو بنائی ہے تو اس کو کوئی کمرشل ویڈیو نہیں سمجھے گا نہ کوئی پبلیسٹی کے لیے سمجھے گا صرف یہ ایک آپ لوگ کے لیے ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں ان کے نسخوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی عدویات سے فائدہ اٹھائیں بس ایک چھوٹی سی کاوش ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے تو اب ہم چلتے ہیں ملاقات کی طرف جسو اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصولی اللہ سیدنا و بولانا محمد و آلی سیدنا محمد مبارک و سلیم اچھا میری بھائیو اثر میں بہت ساری امراض ایسے ہیں جن کا علاج بہت ساری امراض ایسے ہیں جن کا علامہ وسلم ہے ہمارے پانے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے نسخیں ہمارے پاس جو بزرگو سے جلے آ رہے ہیں اس کا علاج ہمارے بہت جامعے یہ پین کے ساتھ ہوتا ہے خاص کر ارکنسا اور وجہ مفاصل جونوں کا درد اور اس کے علاوہ خاص جو دوائی ہمارے پاس علاج ہے وہ ہے گردے جو پھیل ہو جاتے ہیں اس کا علاج آج کل عام سوائل ڈیلیسک کے کہیں بھی نہیں ہے ہمارے بزرگوشن اس کے چلے آ رہے ہیں میں نے بہت سے بریدوں کو علاج کیا ہے اللہ کی فضل قیم سے ان کو شفاہ ہوئی ہے اب ابھی بھی مریض آ رہے ہیں جن کے گردے سکر گئے ان کو بھی اللہ تعالی نے شفاہ دے دیئے اس طرح کر کے جو بھی مریض اس قسم کے ہوں آرثرائٹس کے ہوں وجہ مفاصل کے ہوں ارکنسا کے ہوں ملے کنسر کے ہوں یا گردے کسی کے پھیل یا سکر رہے ہوں ان کا علاج اللہ تعالی نے ہمارے پاس بہترین رکھا ہوا ہے باقی کمزور لوگ بھی جو ہیں ان کے لئے ہمارے یہاں تو خیر عام نسکے ہیں وہ تو عام آرثرائٹس کے پاس بھی ہیں کمزور کوئی عدویں ہو جائیں تو اس کے لئے اپنے ٹائپ ایٹ وغیرہ تو اس کے لئے خمیرہ اپنے دیتے ہیں ملوارین اور اور دوائیاں ہوتی ہیں وہ دے دیا کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ہیں اس طرح مختلف بیماری کے مختلف علاج ہیں وہ تو عام لوگوں پاس ہیں ان میں سے لوگوں کو بہت پیدا ہو جاتا ہے مثلا کوئی بچہ کمزور ہے شوٹی عمر کا ہے اور اس کا طاقت نہیں ہے تو اس کے لئے بہت سارے نسکے عام ملتے ہیں ہاتھ طبیب کے پاس ہوتے ہیں خمیرے ہیں مختلف قسم کے دماغی چیزیں کرشی دوا کھانے کی ملتی ہیں بہت ساری اس طرح کے جو بھی مریض ہیں ان کا علاج بھی ہمارے پاس اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے ان کو اللہ کے فضل سے جو ہم دوائی دیتے ہیں اس سے آشفہ ہو جاتی ہے اکثر مریض جو میرے پاس آتے ہیں ان کو یہ عرق نساک کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک نساک کا علاج عام لوگوں کے پاس نہیں ہے پچھارے کسی نے فسد کر رہا ہوتا ہے کسی کو خوش کیا ہوتا ہے کئی سال سے بٹکتے رہتے ہیں اس کا بہت بھی علاج ہمارے پاس جامع ہے میدریک ایسر کا بھی ہمارے پاس اللہ تعالی نے بہترین علاج رکھا ہوا ہے وہ ہمارے بزرگوں سے چلے آ رہے کئی سال سے نسکے جو ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح گردوں کا علاج ہمارے پاس لا جواب اللہ نے دیا ہے اللہ شفاہ دیا دیتا ہے ہمارے پاس میرے پاس بہت مریض آئے جن کے گردے فیر تھے ڈائلیسٹ پہ تھے اللہ نے ان کو میرے علاج کے ساتھ شفاہ دے دی اور انہیں اللہ تعالی زندگی دے صحیح دے اور اب بہت دیشمار مریض آ رہے ہیں جو قابل علاج ہیں ان کے ہم علاج کر رہے ہیں ان کو شفاہ ہو رہی ہے اور ڈائلیسٹ میں جو ان کو خاص کر بلڑ یوریا ہے کریٹینین ہے یہ بڑھ جاتی ہے وہ بھی نارول ہو جاتی ہے ہمارے ہمارے علاج سے علاج کے لئے ہمارا خاص جامل اس کا ہے جو ہم بتا نہیں سکتے ہم اپنے ذاتی ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیب کو جوس ہوتے ہیں لوگوں کو ان اس کے لئے ہی بتاتے ہیں بس یہ ہریڈیٹی ہوتے ہیں ہریڈیٹی ہوتے ہیں ہریڈیٹی ہوتے ہیں وہ آدمی پر اسی طرح کرتے ہیں اس کی لئے ان کا نام ہوتا ہے اس طرح جو بھی اگر مریض ایسا ہو اللہ کے فضل کرم سے ہمارے پاس علاج آئے آئے علاج کرائے انشاءاللہ سر کا شکیق ہے ہمارے پاس اس کے جامل نسخہ ہے وہ میں دے بھی دیتا ہوں اگر کسی کو کوئی اگر آئیت من کو نسخے دے بھی کروں گا اس سے بھی دے دوں گا انشاءاللہ اس سے سر کا شکیق ہے بغیرہ کے علاج بہترین ہے اس سے شفا ہو جاتی ہے اچھا بیسی کچھ زبانی کوئی نسخہ بتا سکتے ہیں جیسے درد بھی شکیقہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو ہمارے ہاں ہم علاج ایک تو اپنے مرد اچھا اپنے اچھا خدوس سے بھی کرتے ہیں رات کو سوچے وقت نین کروں پانی میں ایک چمج ملا کے رات کو سونجے والے پینے تھی جب یہ اچھا مگر اس سے جاملہ علاج جو ہے وہ ہے دھنیا چھے ماہ سے کالی مرچ سات دانے اور اس تو خدوس چھے ماہ سے یہ تینوں ملا کے ایک وزن ہے اس وزن کو ایک پوریا بن جائے گی اس کو آدھا گلاس پانی میں بھگو دیں رات کو بھگو دیں صبح فجر کی نماز سے پہلے اس کو تین دفعہ گرانٹ کر کے وہی پانی ڈال کے وہ پانی جو ہے ہارموں پی لینا ہے یہ تین دن کا نسخہ ہے تین دن میں اللہ کے فضل کرم سے شفاہ ہو جاتی ہے اس کا گرد ختم ہو جاتا ہے اگر ایک بہت پرانہ ہے تین دن اور پی لے اللہ کے فضل سے شفاہ ہو جائے گی اسی طرح جو اپنے آج کال بچے بہت سارے جو ہے ان کو ذہنی تکلیفیں ہیں ان کے لیے جیسے ڈیپریشن کے مریض ہیں ان کے پاس ہمارے پاس چنگن چھوٹی ہے نا اسرول بھی کہتے ہیں اس کے اس کو پیس کے اس میں چینی ملا کے ایک ڈیو کیپسل بھر کے ان کو دے صبح شام اللہ کے فضل سے ان کو ڈیپریشن کی ختم ہو جائے گا اور نیر دے آئے گی بلد پیشن بھی نار بڑ ہو جائے گا یہ لسکہ بڑا جامل لسکہ ہے یہ حکیم عجون صاحب کا بھی لسکہ یہ دیا کرتے تھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی لسکہ دیا کرتے تھے اسی طرح کہ اور بھی ایسے لسکے ہیں مثلا میدیک آلسر ہے میدیک کیلئے ضرور بتا ہے کیونکہ یہ تو عام مرک ہے میدیک آلسر جو ہے یہ عام ہو گیا ہے ہم تو ان کو اپسل تین دیا کرتے ہیں اپسل تین پیس کے رکھ لیں چھوٹا کیپسولے بھر کے اس کو صبح شام دیں روکھانے سے پہلے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک نسکہ ہے وہ عام میں لوگوں کو دیا کرتا ہوں کشنی دھنیا اور اناردانہ اور شانف ہم وزن لے کے پیس کے رکھ لیں ہر کھانے کے بعد وہ کھا لیں اللہ کے بھر سے دینے میں تکلیر یا گیس بنتی ہوگی تو اللہ کے بھر سے شاپا ہو جائے گی اس طرح کے نسکے بے شمار ہیں مگر یہ ہے کہ بعض نسکے بھی بتاتے نہیں تو بھی پوجود ہوتے ہیں نہیں وہ ایک طریقے کار ہے یہ اس طرح ہے کچھ اخادر بھی شاید کم ہو جاتی ہے جو اثر لے کا اثر رکھا ہے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تو ہے جوڑوں کے ذرس کے بھی ماندہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بتاتے ہیں کشتہ ہیل ہے بارہ سنگہ وہ اور کچھلا مدبر یہ ہم لوگوں کو دیا کرتے ہیں اس سے اللہ کے بھر سے کم ہو جاتی ہے کچھ جوڑوں کے لئے بھی بتاتے ہیں یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں یہ گھٹنوں کے لئے یہ اپسطین اور اپنا کچھلا مدبر دوارنام لے لیجے گا کچھلا مدبر جیسے کچھلا ہوتا ہے کچھلا اس کو مدبر کیا ہوتا ہے اچھا وہ اچھا وہ اور اس کا زیرو کیپسل چھوٹھا کیپسل بھر کے دو نمبر کریں اس سے چھوٹا کیپسل بھر کے صبح شام دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کچھ تاہیل بارہ سنگہ وہ بھی شہد میں بلا کے صبح شام چطہ ہیں اللہ کے حضر سے مریض کو اس میں کوئی ایج کی بات ہے سب کھا سکتا ہے ہر ایس کے بچے چھوٹے بچے بلکل نہیں کھا سکتے ہیں 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد کھا سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ اجوائن ہے اجوائن کو پیس لیں اس کے ساتھ سوٹا بائیکار ملا دیں اس کے ملانے سے وہ صبح شام کھانا کھانے کے بعد کھا لیں وہ بھی جوڑوں کے درس کے لیے اللہ صرف شفاہ دے لیتا ہے پھر یہ بھگی عام ملتا ہے ہم درد کا بھی ملتا ہے اس کے اندر زیتون کا تیل ملا لیں اس کو گھرم کر کے جوڑوں میں اچھی طرح مالس کریں کہیں بھی جہاں بھی درد ہے تو کچھ حرصہ کرتے رہے مالس اللہ تعالیٰ اس سے بھی جوڑوں کے درد شفاہ دے لیتا ہے اس کے بتائے ہیں آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کوئی تکلیف سے پیدا نہیں ہوتا تو میرے دوا کھانے پر آگے علاج کر رہا سکتے ہیں گھر بچے چینل جو ہے میں اس سے بھی رابطہ کر کے بہت شاہد ملومات اثر کر لیں گے یہ بھی آپ کے لئے بڑا فیدہ ہوگا کلینکس میرا صبح دس بڑی کھلتا ہے سواد دو بجے تک میں ہوتا ہوں وہاں صبح بیٹھتا ہوں شام کو میرا اسسٹینٹ ہے وہ بیٹھتا ہے صبح بیٹھتا ہوں پہلے میں صبح شام بیٹھا کرتا تھا عمر کی وجہ سے بچے کہتے ہیں اب ریسٹ کریں تھوڑا اس لئے پھر میں نے ابھی صبح بیٹھتا ہوں کبھی کبھی اگر ایسے مجیسی ہوتی ہے تو شام کو بیٹھ جاتا ہوں آپ کو حکیم صاحب کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی انہوں نے جو نسکر آپ کو بتائیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور یہ جو بک آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکیم صاحب نے اس میں چار زبانوں میں شاہری کی ہے اور بہت اچھا مجموعہ ہے میں نے تھوڑی سٹیڈی کی ہے تو جو کچھ تھوڑا آپ سے شیئر کروں گی اور یہ دوسری بک ہے اس میں کچھ وظائف ہیں اور ان وظائف کو کرنے کی اس میں عام اجازت دی گئی ہے تو میں کچھ آپ کے سامنے شو کر رہی ہوں جس کو آپ دیکھ کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں اور جو بھی جس کا جو مسئلہ ہو وہ اس کو دیکھ کر اس کی کے لئے وظائفہ کر سکتا ہے اور یہ دونوں بک جے ہیں حکیم صاحب نے ہمیں گفٹ کی ہیں جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے اور ایک بار پھر میں یہ بات تو واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ کوئی حکیم صاحب نے اپنی پبلسٹی کیلئے نہیں کیا ہے ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف مقصد ہے کہ آپ کی جو پریشانی ہے آپ کی کوئی تکلیف ہے کوئی خدا نہ کرے کسی مرض میں بڑے مرض میں مقتلع ہیں تو حکیم صاحب کے پاس اس کا بہت اچھا ہر مرض کا علاج ہے اور ارلانی شفا بھی دیئے اور سب سے بڑھ گیا ہے آپ جب یہ جانیں گے کہ فیس ان کے نہ ہونے کے برابر ہے میری نظر میں تو نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں کسی بھی مرض میں آپ ضرور حکیم صاحب سے رابطہ کریں اور اپنی تکلیف اور پریشانی کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں بیماریاں جو بھی ہیں سب دور کریں تو آپ کو جو نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی ان وضائف سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں گے آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا حکیم صاحب کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ